موسیقی جناب اس شرکت سے ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو جو خراجِ عقیدت پیش کی ہے میں آپ کے اس جذبے اور اس ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بارے اس سان کے حکبران دنیا میں قابل نفرت ہیں برطانیہ نے سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کی کالونی ہے تو میں آج اس عظیم و شان جلسے کے ذریعے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں آزادی کی جنگ لڑوں گا نارے تکبیر ہم لے کر رہیں گے ہم لے کر رہیں گے ہم لے کر رہیں گے ہم رہ سلی تھی ہم تم سے لیں گے ہم تم سے لیں گے عجیب دور آگیا ہے کہ جس دور میں پاکستان کی نظریاتی شناخ ختم کی جا رہی ہے دنیا میں ہمارا اسلامی تار و ختم کیا جا رہا ہے اور جو اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کہتے ہیں وہ بھلا پاکستان کا انکار کریں وہ بھلا پاکستان کی آئین کا انکار کریں لیکن ان کو پاکستان میں عزت و وقار دو میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے وہ آئین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور عالمی قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اور اس کی پارلیمنٹ اپنا فیصلہ واپس لے اور ان کو ایک بھلا پاکستان کی طرف تسلیم کرے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں طاقتور سے طاقتور قوت کو کہنا چاہتا ہوں طاقتور سے طاقتور ادارے کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قادیانی کو دوبارہ مسلمان کہلانے کے لیے ہماری لاشن پر سے گزرنا پڑے گا کہ فوج میں بھی ان کو ترقیہ دی جا رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کی خبر نہیں ملتی ہم صورتحال سے آگاہ ہیں اور ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اداروں پر اعتماد کرتے ہیں ملکی دفاع پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر اپنی سرگرمیوں سے وہ اپنے آپ کو مشکوک بنانے کی طرح میرے محترم دوستو یہاں اس ملک میں اگر تحفظ حاصل نہیں تو عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ حاصل نہیں اس ملک میں اگر تحفظ حاصل نہیں تو لگا واہم ہی احترام نہیں ہوگا جب تک ایک دوسرے کے اعتقادات کا احترام نہیں کیا جائے گا ہم اس وقت تک ایک قوم بن کر اس ملک پر زندہ نہیں رہے میرے محترم دوستو ہر چیز کے حدود ہوا کر جب آپ دوسرے کے حدود میں داخل ہوں گے تو پھر فساد تو ہوگا میں یہی بات اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حق کے حکمرانی کہ حدود عوام کا حق چھیننے کی کوشش کروگے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے تصور کیا جائے پھر ہم سے شکایت مت کریں پھر اپنی نیت سے شکایت کریں پھر اپنی کارکردگی سے شکایت کریں پھر اپنی غلط سوچ سے شکایت کریں ہم آئین کے مطابق پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم علیل اعلان یہ بات کہتے ہیں میرے محترم دوستو موجودہ حکومت جو دھاندری کے ذریعے لائی گئی کچھ ایجنڈے کے ساتھ لائی گئی ہے بنیادی بات یہ ہے اس قسم کی حکومتیں لائی جاتی ہیں تاکہ وہ طاقتور قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکیں ہم کسی کو قوم کے حقوق کے ساتھ اور ملک کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے میرے محترم دوستو آج مرنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے آج غریب آدمی جو بچارہ بازار جا کر راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے جو ماں اپنے بچوں کو بیچنے کیلئے آتی ہیں اور اپنے بچوں کو گھروں میں زبا کر دیتی ہیں کہ ان کی بھونک ان سے برداشت نہیں ہوتی کیا ہم نے پاکستان کو اس طرح دیکھنا تھا دو دہائیاں ہو گئی ہیں اس وطن عزیز میں پاکستان کے شہر اللہ پتہ ہو جاتے ہیں اور آج بھی مائیں اور ان کے والدین بوڑے ہو کر دنیا سے چلے گئے اپنے بچوں کے لئے روتے روتے دنیا سے چلے گئے لیکن ان برہم اداروں کو یہ احساس نہیں ہو رہا یہ لوگ بات کرتے ہیں انصاف کی کس مو سے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں آپ کا تو چہرہ بھی آنکھ ہے آپ کے چہرے سے ظلم ٹپک رہا ہے آپ کے چہرے تمہارے ظلم کی وجہ سے مسخ ہو چکے ہیں ان مظلوموں کی آہوں کا جواب کیسے دوگے تمہارے دلوں سے خدا کا خوص نکل چکا ہے تمہارے اندر سے انسان مر چکا ہے تمہیں انسان کی اوپر رحم نہیں آرہا میں کہتا ہوں ڈاکٹر خالد سومروں کو اور عظم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملکی بڑھ ملکی زراعت کو تباہ کر دیا گیا آج تک ہم گندم اور چینی منباتی تھے اس کی درامت ہوتی تھی لیکن اب ہماری زراعت یہاں تک کمزور ہو گئی کہ ہمیں کپاس بھی درامت کرنا پڑ رہا ہے کشپیر پر ہندوستان کے قبضے کی قانونی حیثیت کو تسریم کیا ہے اس کو قانونی حیثیت دیا انہوں نے اور آج گل گل بلدستان میں اسی لیے دھاندی کے ذریعے قانونس پر سیاست کرتے رہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کرے کیوں تم نے کشمیریوں کے ساتھ ستر سال تک جھوٹ بولا لے کس جرم کی سدا آپ ان کو دے رہے ہیں اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ فیصلہ آپ نے کر دیا کچھ بھی ہو جائے لیکن بلک کے جغرافیوں کو تبدیل کرنے کا منڈیٹ کسی حکومت کے پاس نہیں ہوا گیا ہم سرحد چھوڑتے ہیں کئی کئی کلیمیٹر پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خیرسگالی کے طور پر یہ اتنے کلیمیٹر ہم نے دوسرے ملک کو دے دیا آپ ہوتے کون ہیں میرے چپے چپے کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے پاکستان کی سرزمین کو بیچنا اور کسی کو تحفے میں دینا یہ آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں تو اس لحاظ سے ستر سال گزر گئے ہیں قوم کے اندر شعور آ گیا ہے اب تم قوم کے سامنے صرف جھوٹ بول کر حکومت کر رہے ہیں معصوم جملوں کے ساتھ تم پوری قوم کو بہلا رہے ہو اور جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے بھی یہ بات کہی کہ جیسے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ 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 جنٹ ہے اور اس لیے کام کرنا ہے آج وہ کہتا ہے مجھ پر تو دوستوں کا دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے پاکستان اور پھر کہتے ہو کہ ہم پر دباؤ ڈال لیں چین آپ سے ناراض ہو گیا ہے انڈیا پہلے سے آپ کا دشمن ہے افغانستان اس وقت انڈیا کی کیمپ میں ہے ایران اس وقت انڈیا کی کیمپ میں ہے اور تم خطے میں تنہا ہو معاشی لحاظ سے ہندوستان اوپر جا رہا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا گو نیازی تو اس کا مانا ہے کہ نیازی صاحب تم جاؤ نہیں جانے کی درخواست نہیں ہوگی اب اٹھا کر باہر پھینکیں گے انشاءاللہ نارے تکبیر جیلی وزیر آدم نا مردو جیلی وزیر آدم جھوڑا وزیر آدم میجریک چور وزیر آدم گو نیازی ٹھین دونیازی اور آپ دعویٰ کن اس دھردی کے لیے ہے اور اس دھردی کے بقا کے لیے بہے گا دھردی کے بقا کا مدار ملکی معیشت پر ہے اگر معیشت یہاں تک پہنچ جائے کہ ملکی سلامت ہی خطر کر جائے پھر ایسے حالات میں اس طرح کی حکومت کی پشتے بانی کرنا اور ان کے پشت پر کھڑا ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ ریاست کو ڈبونے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں سوچو درہ کر کیا رہے ہو آپ کو آپ ہماری دفاعی قوت ہے آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ ہمارا ادارہ ہے ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں کیوں کمزور سے کمزور تر کرتے جارے جا رہے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ طاقتور رہے اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کمزور رہے یہ سوچو تو پھر نہیں چاہتے سیاسی ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے سیول ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے طاقتور ہونے چاہیے اگر ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو کمزور کرنے والے اعمال اور پاکستانی سیاست کو کمزور کرنے کی پالیسی سے دفتردار ہونا پڑے گا کچھ باتیں ہمیں واضح طور پر کرنی چاہیے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ آج ہم عوام کے سامنے سرعام یہ موضوع اٹھا رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں ہم پپلک کی جنگلر رہے ہیں ہم عوام کی جنگلر رہے ہیں ملکی سیاست عوام کا حق ہے پاکستان کا آئین پاکستان کی جمہوریت یہ عوام کا نام ہے اور عوام کو طاقت مل لی چاہیے آپ دھاندریوں کے ذریعے عوام کا حق چھنتے ہیں آپ اس طرح کے نااہلوں کو ملک پر مسلط کرتے ہیں تو پھر ایسے نااہلوں کے خلاف بہاوت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ بن جاتا ہے ہم مہدار میں نکلے ہیں اور جہاد کے جذبے سے نکلے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں نارے تکبیر لبک 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 تو میرے محترم دوستو ہماری یہ آواز ہے ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیر فارم پر آج ہم مشتمع ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ ملتان کا جلسہ جو تیس نومبر کو ہو رہا ہے مختلف سیاسی پارٹوں کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ گرفتاریوں سے جلسے ناکام ہوتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ تم ہمارا سفر روک سکے گو تم جتنا جذبہ دباؤگے اتنا بڑھتا جائے لوگوں کا سمندر ہے جو ہر طرف سے امٹ کر جس طرح آج یہاں جمع ہوا ہے انشاءاللہ ملتان میں بھی جمع ہوگا اور پھر لاہور بھی جمع ہوگا نارے تکبیر تاچو ایمو جی دوسا جنگا جنگ 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 وا نیازی جنگ 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 وا تو میرے محترم دوستو نہ پاکستانی قوم کے ساتھ غداری قبول ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ اس ملک کو ہم کسی کا غلام بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا معنی ہے ظالموں کوئی اللہ کا خوف کرو دن رات ایک ہی بات اسرائیل کو تسلیم کرو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا کم بختو کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ فلسطین کو تسلیم کرو یہ سرزمین تو فلسطین کی سرزمین ہے انبیاء کی سرزمین ہے یہودی تو سو سال میں نہیں ہوئی جو یہاں آئے ہیں اور سر انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل وجود میں آیا ہے پاکستان سے ایک سال بعد جس کے بارے میں بانی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں میں حیران ہوں کہ قائد اعظم کی بات کرنے والے اور ان کی وراست کے دعوے دار آج فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں بانی پاکستان کے مزار پر اگر کوئی شخص ووٹ کے عزتوں کا نعرہ لگاتا ہے تو کہتے ہیں بانی پاکستان کی توہین ہو گئی تو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں یہودی بستیوں کو وہاں نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان بننے سے پہلے ہم جس کو پاکستان کی بنیاد کہتے ہیں سن اندیس سو چارکشے پر اُبھرنے والا نجس کا خاتمہ ہمارا ایجنڈا جس اسرائیل نے اپنی ابتدا سے خارجہ پالیسی کی بنیاد یہی رکھی کہ پاکستان کا خاتمہ کرے آج وہ اس کے تلوے چھانٹے کی کوشش کر رہا ہے آج اس کے ترلے کر رہا ہے آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا سے کہتے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بات میں ہوگی پہلے فلسطین کو تسلیم کیا جائے فلسطین کی سرزمین کو تسلیم کیا جائے بیت المقدس کو فلسطین کا حصہ تسلیم کیا جائے یہ ساری صورتحال کوئی ایسی نہیں کہ جس کو انسان سمجھتا نہیں لیکن ایسے ایجنٹ بٹھا دیئے ہیں ایسے بڑھے بڑھے چینلوں پہ آ کر فلسطین جھاڑتے ہیں اور دنیا بھر کے احمق آج پاکستانی عوام کو عقل سے کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو میرے محترم دوستو نہ ہماری خارج پالیسی اس وقت صحیح سمت میں جا رہی ہے قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے ملکی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے بیدن اقوامی اداروں کا ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں آئین کی اسلامی حیثیت ختم کی جا رہی ہے قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی روح سے پاکستان میں جائز نہیں ہے تو انشاءاللہ آئین کی جنگ لڑیں گے نا پابندیاں لگا رہے ہیں جو بھی چینل آج حق کی بات کرتا ہے تنقید کرتا ہے حکومت کی پالیسی اوپر اس کو بند کر دیتے ہیں گلہ گھونٹ دیتے ہیں میڈیا کا گلہ گھونٹنا یہی علامت ہے عامریت کی اسی کا معنی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اداروں کے ساتھ ہیں سیول اداروں کو مضبوط کرو تو پھر توازن چلے گا یہ نہیں کہ ہم تو آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کمزود دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ حاکمہ اور محکوم کا تصور ملک کے اندر یہ نہیں چلے گا ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور انہی خطوط پر انشاءاللہ ہم پاکستان کو آگے لے جائیں گے لیکن اس ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ موجودہ ناجائز نا اہل اور نالائک حکومت ہے اس پتھر کو پہلے ہٹانا پڑے گا اس پتھر کو ہٹانا پڑے گا اس کے بغیر پاکستان کا مستقبل تاریخ ہے پاکستان کے مستقبل کو اگر روشن بنانا ہے تو ہمیں یہاں صاف خطری سیاست کرنا جس کی تائید ہمارا آئین تو اس حوالے سے نہ ہمارے ہاؤس لے ٹوٹے ہیں نہ ہمارا عظم متاثر ہوا ہے ہم ایک ہیں ایک طاقت بن کر ہم نے انشاءاللہ لڑنا ہے اور اپنی تحریف کو آگے بڑھانا ہے اللہ کی بدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ